رابن شریعت پیر سے سبحانت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے نورانی ویسدانی خطاب سے ہمارے قروبات زہر کمران برمانتر فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے نائے تبیر نائے رسالت نائے رسالت نائے رسالت نائے رسالت نائے رسالت نائے رسالت تمامی احباب انجائے محمد ورددد کے ساتھ ہمیں آپ اوانا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیعہ رسالت 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 موسیقی 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 اس سے مبارک کی تقریب میں ہم سب کی حاضرین قبول و بزر فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے حقہ و مونہ سنجر داہو تعالیٰ نے وسطن کی سیرہ کے طیبہ پر ہر لمحہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سیالا کرام علیہ مردمان کی محمد نصیب فرمائے عہدِ بیتِ اعزام کی غلامی نصیب فرمائے اور یا کاملینی قواصلین کی قسمت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مسئلہ کے حقہ حد سنجر پر قائم قائم پکے اور مسئلہ کے حقہ حد سنجر پر کلمہ شہادت کے ساتھ موت نصیب فرمائے اللہ رب العزت تمام بیماروں کو بالخصوص ہمارے بنادر سبیر سید موسیر رسول شاہ صاحب تیبِ اصم ناویہ حاضر ان کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے سید کاملہ عطا فرمائے عمرِ خزر عطا فرمائے ان سویر تمام بیماروں کو میرا اندر شفاہ عطا فرمائے ہر بیماری سے ہر شر سے ہر فتنہ سے ہر وبا سے دو دو جہانوں میں محفوظ محفوظ فرمائے حقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کا اختباع کرنے خود عمل کرنے ان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب عزت عمرین شریف مین محفوظ فرمائے ہمیں سیارت نصیب فرمائے آنکھ علیہ السلام کے روزہ پاک بر امت خدرہ کی تھنڈی تھنڈی چھوپے نیچے عدیہ عدیب السلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے بچوں کو لائے پر ڈیگھ بنائے جو پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی آتا فرمائے ہمارے بچوں کو رسول اللہ خلنات خان سچا عاشق اور قرآن کا حافظ بنائے امین سلم آمین بجاہ سیدن فرسلی موزر سامین نئے اسلامی سال کا پہلا دن اور اُٹھ سے مبارک کی تقریب سہی اسی حالہ سے چند ایک جوری باتیں آپ حضرات کے گوشت اُزار کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کر کے اور آپ حسول کے عمل کی توفیق عطا آمین بجاہ سامین پہلے انبیاء اور پہلی شیدوں میں یہ حصول ارزابتہ تھا قائدہ قلیہ تھا جب انہ کا ایک نبی پرتا فرماتا دوسرا نبی آ کے ان کے کام کو جاری فرماتا یعنی تحتل نہ ہوتا درمیان میں وقفہ نہ ہوتا دوسرا آنے والا نبی اس کام کو جاری افشاری فرماتا یہ سلسلہ چلتا رہا تا آنکہ میرے آقا و مونہ سلطنتہ ہوتا سلکار مدینہ کائنات میں تفریف فرماتا اللہ رب العصد نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور فرمایا میرے حبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی شریعت ہوگی نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی نظام ہوگا نہ کوئی دستور ہوگا پیارے مصطفیٰ اب کیامت تک تیری رسالت بھی زندہ پیارے مصطفیٰ تیری شریعت بھی زندہ تیری کتابِ ناریک بھی زندہ اور تیری نبوت و رسالت بھی زندہ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے اپنی آ کے پاس تو دوسرا نبی آ کے ان کے کام کو جاری کرتا آقا علیہ السلام کے زمانے پاک کو کیامت تک قائم کر دیا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اس امت کی ظاہری ہے اور اس امت کی باطنی کی صلاح کا کام کون کرے گا اس امت وہ صراطِ مستقیم مرکنے میں اور دین کا کام کرنے میں اور پہچانے میں اور ظاہری اور باطنی ہدایت میں اب یہ کام آپ کے پاس کون کرے گا حضرت عبریزت کی حکمتِ مالحانے یہ کام دو جباتوں کے ذمہ کر دیا کہتا ہے سبحان اللہ میں تقریب سندہ میں کہا رہا ہوں اگر آپ یا کرنا چاہیں تو یا بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی آ کے کام کو نیا آنے والا نبی جاری کرتا میری آقا کے بعد کیا منتر تو کوئی نبی ہے نہیں سلام پیدا ہوا بابو بے کریم کی شریعت کے ظاہر اور باطن کی تبلیغ اور تردیغ اور اشارت کون کرے گا اللہ دورست میں یہ کام دو عظیم جماعتوں کے ذمہ کر دیا امت کے ظاہر کا کام اس امت کے علماء کے سفرد کر دیا امت کے ظاہر کا کام اب ظاہر کا کام کیا ہے کبرا روح کیسے کھڑے ہونا ہے تقدیر تحریمہ کیسے کہنی ہے آپ کہاں بالنے ہیں رکوب میں مدان اور کفیت کیا ہو سندہ پڑھتے وقت دون دون سے آزا زمین پر ہونے چاہیے اور اتیان پیٹھتے وقت کیا کفیت ہونی چاہیے یہ ہے شریعت مصطفیٰ کا ظاہر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے شریعت مصطفیٰ کا ظاہر اس امت کے علماء کے سفرد کر دیا سبحان اللہ شریعت کے ظاہر کا کام اس امت کے بولیے علماء کے ذمہ کر دیا سبحان اللہ دوسرا پہلو اس امت کی بادری صلاح اندر کی صفائی تشبیہ اور تشبیہ اللہ رب العزت نے باتری صفائی کا کام جماعتِ اور یا کے سب کو جگہ دیا تو فرمایا علماء تمہارے ذاہر کو سوائیں گے ذاہر کو چنکائیں گے ذاہر کی تقریب کریں گے اور صوفیاء اپنی نگاہے ویرایت سے تمہارے باطنوں کو روشت کر دیا اور تنبت سبحان اللہ اور وہ صاحبِ اُس سے کتنا عوصِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عوصِ مبارک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں اللہ نے آپ کو یہ شانِ کمالِ ازبت عطا فرمائی تھی کہ میرے عوصِ آزم اور اللہ رب العزت نے علمِ ذاہِ کا بھی امام بنایا تھا اور علمِ باطن کا بھی امام سبحان اللہ اللہو اف Bella يا رسول اللہ آپ کمالِ فرمت حقیق اچھارے ہنتری واری آج جارِ ختمِ نبو ماشاءللہ آگے دیکھئے بیرے پاس علم آ景 آنا ہے نادخان بھی بڑھیں ما شاء اللہ پائیں کے نادخان م factions ورہوں نے آنا ہے آپ جانے خان کا مزایر نہیں کھائیں دیکھئیے مہربؑ technیک کو وہاں امامِ آلی مقام میں اس جنہوں پر لا الہ حضرت کا ذکر کیا جہاں پانی نہیں تھے وہاں لا الہ حضرت کا پرچھم بلند کیا جہاں چھاؤں گئی تھی وہاں لا الہ حضرت کا عرب بلند کیا جہاں سوریات نہیں تھی یہ امامِ حسین کا صدقہ ہے یہاں مقاریم کی اوپر ہنکھوں کے نیچے اس علیشان چھت کے نیچے بیٹھ کر انہاں اس میں حسول کا ذکر کارائیم کی صدقہ ہے سیدن آئیمان اس لئے جذبے کے ساتھ گنبرے کے ساتھ یہ جذبہ ایمانی ہے یہ جذبہ ایمانی ہے آپ اپنے ایمان کی ابتازگی کے لئے جہاں کشیف لائے ہیں لہٰذا پرپور طریقے سے نارو کا جواب دیں تاکہ حتیم اور نکرن کو پتہ چال جائے کہ میرے سنتے والے جاگتے بھی ہیں اور بے نارو نارے دکھوی یہ بھی مزہ نہیں آیا بسم اللہ کے غلاموں پیر زہور شاہ صاحب کے مریدوں جب آپ منارہ کی سرکوں پر قرمے کا بید کرتے تھے ابھی بزرگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے سنا منارہ کی پہاڑیا بھی پیر صاحب کے ساتھ کلمہ پڑھا سبحان اللہ درو دیوار بھی کلمہ پڑھتے تھے ہم ان کے مرید ہیں جنہوں نے پچھلوں کو کلمہ پڑھا سبحان اللہ تمہیں گے اس کے علاقہ کسی کے لئے حوثِ آزم اللہ کو رزت لے آپ کی شخصیتِ متحرہ میں یہ جامعیت رکھی یہ دماغ رکھا یہ حسن رکھا یہ چاسری رکھی یہ ادراک رکھا کہ میرے حوثِ آزم جب جماعتِ علماء پہ بیٹھتے تو علماء کے امام اور جب جماعتِ صوفیاء میں بیٹھتے تو صوفیاء کے امام اور علماء کی ملیت میں کسی عالم کی جبانت نہ ہوتی تھی کہ میرے حوثِ آزم کے سامنے زبان چلا اور صوفیاء کی ملیت میں کسی صوفی کی جرن نہ ہوتی تھی کہ وہ سکرنا حوثِ آزم کے سامنے زبان کھول تھی اللہ نے علمِ ظاہر اور علمِ باطن دونوں کا جامع بنایا تھا سبحان اللہ میرے حوثِ آزم وہ نہیں انہیں براسط میں جدی مل گئی وہ میرے حوثِ آزم تو وہ ہیں بچ پناہ ہے امی جان دے گا بیٹا روزگار کا سلسلہ کیسے چلے گا یہ بینوں کی جوڑی لے جاؤں اور جا کر اپنے کھیپوں میں حل چلاؤ اور حل چلاؤ اور حل چلاؤ کے اپنا رسط کناش کرو سکرنا حوثِ آزم بینوں کی جوڑی اور حل لے کے بھگنے ابھی بھگنے اچھے کہ بینوں نے اپنا موح سکرنا حوثِ آزم کی طرف کیا اور کہا مانِ حاضر زندہ منابِ حاضر محطہ تو تاتے ہیں تو دنیا میں حل چلاؤ لے کے کہہ نہیں آیا سبحان اللہ تمہیں اس کام کا عمل نہیں کیا گیا کہ تو حل چلائے آپ حیران ہوئے متاچے ہوئے بیلوں کو لے کے واپس آگئے اور اپنے گھر کی چھت پر چڑے اپنے مقف کی چھت پر چڑے گلان پغداد کے اندر اپنے مقام کی چھت پر چڑے مکہ بھی نظر آیا اور مدینہ بھی نظر آیا سبحان اللہ نیچے اُترے امی جان کو بھیان کیا امی جان میں بیلوں کو لے کے گیا انہوں نے مجھ سے قرآن کیا اور کہا اب تُن کہا دے تو کاشکائی کے لیے زراعت کے لیے کھیتی باری کے لیے نہیں آیا تیری تو پر چڑی اور ہے پھر امی جان میں چھاپ پر چڑا اپنے تو بگہ بھی نظر آیا مدینہ بھی نظر آیا امی جان بھی اللہ کی ولیہ تھی سبحان اللہ میرے خوصی آزم کا سورا خاندار آلیا سبحان اللہ خوبی صاحبہ ولیہ چچی صاحبہ ولیہ اور مامی جان ولیہ پورا خاندار سیدنا خوصی آزم کا آلیا سبحان اللہ خوبی جان کی خدمت میں لوگ آزم میں مغداد آ دے اور کہا ایدہ کی ملیہ مغداد میں کانسالی ہے پارش نہیں ہوتی کوئی حیانی اور سبزہ جانوروں کے لیے دستیاب نہیں رہا آپ نے فرمایا ٹھین جاؤ ٹھین جاؤ جانوں اٹھایا توجہ چاہوں گا اور یا کے پانے بہنو آؤ سنو کہ ہمارے اسناف کیسے تھے ہمارے بذلگ کیسے تھے ہمارے اکارین کیسے تھے ہمارے اماؤی داں کیسے تھے آؤ اور سنو اللہ کی بھری جانے جانوں اٹھایا سہن میں لگایا اور جانوں دے کے پھر مصنع بچھایا اور کہا پرمدگار صفائی میں نے کر دی ہے چھرکا اردو کا جانوں میں نے لگا دیا ہے ہمارے اس کیوں بتا دیا صفائی میں نے کر دی ہے چھرکا اردو کر دے ابھی آپ مصنع پر بیٹھی نہیں تھی ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ بغداد میں چھرک چھم بارش ہوئی اور بغداد جل چھرک ہو گیا اللہ اللہ تو امی جان کے خطک میں حاضر ہوئے کہا امی جان میں نے یہ کہا چھرک پر گیا یہ مندر قدر آیا امی جان نے کہا بیٹا میں صفت کہی ہوں تو دنیا داری کے لیے نہیں زراعہ کے لیے نہیں کاشتاری کے لیے نہیں دنیا کے ماملات کے لیے نہیں اللہ نے مجھ سے دینِ مدین کی خدمت کا کام لینا ہے اور کام بھی چھوٹا نہیں بڑا کام ہے اللہ 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 ہے سبب کیا ہے کہ ہماری زندگیوں سے سچ لکھا دیا دکان پر بیٹھنا ہے تو جھوٹ گھر میں بک بیٹھنا ہے تو جھوٹ گھنی میں بات کرنی ہے تو جھوٹ معاملات کرنی ہے تو جھوٹ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے کیا مانا کیا ہے کیا مانا ہے لیانت کا یعنی اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر کے شیطان کے قریب پر دیں بیان رکھئے اپنی زندگیوں میں اگر اپنے دکھوں کا اپنی تکاریف کا اپنے مسائل کا آپ آل جاتے ہیں آئیے میرے مصطفیٰ کریم کے فرمانے آزی شان کو تھا دیئے سیدھے سے لگائیے اور اپنے تعملوں کے دار کا حصہ بنائیے عزت و جہاں کی قسم مصطفیٰ کی سنزت پر عمل آپ کریں گے اللہ ملسط نے تو کلاب مجید میں یہ باتا کر دیا کہ تم ہی کا کیا ہوگے اور تم ہی خانم آوگے اگر تم سچے قومل ہو باتا جلا کہ دنیا میں ہماری ناکامیاں ہماری نامرادیاں اور ہماری زلط اور نقوت اور سکست اور کشکول لے کے اطمام آدم کے سامنے خراب ہونا اور گھتا کری کرنا اور جا کر بھید مانگنا اور اپنی عزت اور ناکو خان میں ملانا یہ سوڑا سبا ہے سنیت مصطفیٰ سے دوری کا مکم مصطفیٰ سے دوری کا شریعت مصطفیٰ سے دوری کا آؤ اللہ میں اکمار سرماتے ہیں اس بچ کے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم نے چاہتے ہیں اس شہر کے خونکر کو پھر خصت سے سیما دے کہنے لگے رسول اللہ کے بھرام جو مکہ اور مدینہ کا راستہ بھول گیا ہے آج بھی اگر مکہ اور مدینہ کے راستے پر چل پر یہ ایک دنیا نہیں ساری کائناب تیرے ختموں کے دیچے اللہ 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 اور کیا کہا بیٹا سچ بولنا ہوں آج ہم گھر میں بیٹے ہوتے ہیں دروازے بردستک ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں بیٹا فلان آدمیوں اگر کیسے مانگنے والا کرز مانگنے والا تو اسے کہہ دینا کہ اپا کرتے ہیں دیامی کرتے ہیں کیا تغییر کر رہے ہیں آپ آگا کے یاد رکھیں آگے چلکے انہی جوانوں نے اس مملکت کی باتوں پاک دور سمالتی ہے دینِ مدین کا کام انہی جوانوں نے کرنا ہے یہ شاید نے کہا یہی چراب جنے کے پروش ہوئی ہے تو جھوٹ سے چراب نہیں جنتے مکر سے چراب نہیں جنتے فریم اور فراد سے چراب نہیں جنتے اللہ اکبر مولنہ فضل الرحمن گنج آبادی رحمت اللہ تعالی رہا شرکار کے ملاد کا زمانہ آگایا بجلیاں نہ تھی کنکوں میں نہ تھی لائکیں نہ تھی یہ چیزیں نہ تھی فرمایا ترمیلوں کو کہ جاؤ آج شام کے وقت رمی انہوں پر کرچاند جمدالر آئے مسجد کی مہاروانی دیوار پر موم بطیاں لگا کے شرکار کے ملاد کی خوشی بنایاں اللہ اکبر ادام ترمیلوں نے بطیاں موم بطیاں روشد کس زمانے پر وہی چراب تھی تو خوشی کے انداز بدلتے رہتے ہیں دین کے بدلتے رہتے ہیں بطیاں جناتی دیوے جناتی ہیں ایک مولی صاحب جنات کے جو وہاں سے گزرے تو خیال آیا کہ یہ تیر ضائع ہو رہا ہے یہ موم بطیاں فضول جب نہیں ہیں اندر جلے گئے مولانا فضل الرحمان گنت براندہ وادی رسول اللہ کی ذات پر ربی اللہ واد کے چاند نظر آنے پر درود و صلاب کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں قیم ہوئے کہ حضرت جی ایک میں دھوڑی ہے اسلام اچھنا ہے یہ جنات جو آپ نے باہر مسجد کی دیوار پر منڈیر پر جلوا دیئے ہیں یہ فضول تیر ضائع ہو رہا ہے ایک پیسے کسی دیوہ کو دے دے کسی یقین کو دے دے کسی نادار کو دے دے کسی معذر کو دے دے کسی طالبین کو دے دے کسی مدرسے میں دے دے ایسے کام آئے جائے کہ جو فضول جل رہا ہے اس کا کیا فائدہ اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مدر میں کیسے ہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا مولی صاحب ٹھیک کہتے ہیں آپ بلکل درست فرماتے ہیں جائیے آپ کو اجازت ہے ان چراغوں کو بجا دیں ان چراغوں کو بجا دیں بجا دیں چوئے ڈال گل جائی بسنا ہند ہو گیا جو میں چراغ تھا مراد کو پا لیا اب یہ تیر بھج جائے گا سایہ غریب ہوگا فضول حجی نہیں ہوگی کیونکہ قرآن مجید کے اندر فرحان مصطفیٰ کے اندر جو فضول حجی کرنے والے ہیں ان کو شیطان کا پائی کھا بڑے خوش ہو کے باہر گئے نولانا فضل الرحمن گند مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پیچھے پیچھے تھے اس مولی صاحب کے پیچھے پیچھے باہر صحیح پر آگئے دیر کے خوش ہوئے اس دیوار پر اس دیوار پر سامنے والی بھڑیل پر چراغ جل رہے تھے اور جل جل کے ٹم ٹما کے روشنیت کر کے آمد مصطفیٰ کی خوشیاں بدا ہوئے اب اس طرف سے مولی صاحب قریب ہوئے تمجھو اٹھا ہوں تمجھو اٹھا ہوں ایک لگائیں اس صورت میں جب کوئی بیماری ہو تحریف ہی پر کرٹے لگانے سے نہیں دا جاتی یہ مزرگوں کی محفل ہے عدب سے بیٹھے ان کو مزرگوں کے علاوہ مریضوں کے علاوہ شوکر کا مریض ہے فالت کا مریض ہے مزرگ ہے وہ اللہ کی اجازت ہے جتنے جوان ہیں وہ سب دو سہنو ہوکے بیٹھے باعدب ہوکے بیٹھے یہ مزرگوں کی محفل ہے مولدہ فضول امان گرد مردہ بادی آنکے پڑے فرمائے مولی صاحب بجاؤ بڑے خوش ہوئے مولی صاحب ایک طرف سے شروع ہوئے ان کو بجانا بجاتے گئے بجاتے گئے اس نکر پر پہنچے تو دیکھا کہ پچھلے چرام پر گوش ہوتے ان کو بجایا ہے اس کونے جاں گئے وہ بج گئے اگلے نکر تاکا ہے دیکھا پچھلے جنڈ اٹھے ادھر سے کوئی جاتے گئے ادھر سے کوئی جاتے ادھر جنڈ جاتے وہ بجاتے گئے چرام جلتے گئے فضول احمد گنج مرادہ باقی چرام میں آگئے فرمانے لگے مولوی صاحب یہ دنیا کے چرام نہیں ہے یہ آمدِ مصطفیٰ کے چرام ہیں آمدِ مصطفیٰ کے چرام ہیں یہ جسلِ آمدِ رسول کے چرام ہیں اور جلانے والا جھوٹھا نہیں ہے جلانے والا مصطفیٰ کا سچا بولا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچا جلائے اور کچھ آئے گا تو کہاں یہ پھونکو سے یہ چرام کچھ آیا نہ جائے گا یہ چرام جنڈا والے بچوں کرتے ہیں جو ان کی درگاہوں پر آپ کو چرام نظر آتے ہیں یہ چرام کوئی ہزار کوشش کریں لاکھ کوشش کریں یہ چرام مجھنے والے کیونکہ ان کا روشن کر دے والا سبحان اللہ تو یاد رکھئے وہ چرام جو جلائے تھے کسی جھوٹھے لے نہیں جلائے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہور کے اندر پر رسول اللہ کے سچے غلام اب یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اصفاق کیسے ہیں میرے اکبر اسلام کی ملاد پر بیان کر رہے تھے سرکار یوں گئے یوں آئے حضور کا پانی بھی چند ہاں تھا مستر کی گرمی موجود تھی دروازے کی کنگی موجود تھی ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضرت کہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار اتنے لا مقام کا سفر کر کے آئے مستر کی گرمی بھی موجود ہو غزو والا پانی بھی چند ہاں ہو اور دروازے کی کنگی بھی میں نہیں ہو یہ کیسے ممکن ہے اللہ اکبر اللہ جو رسول اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں در میٹر دیکھیں یوں میرام ہیں پچھلوں سے دیواروں سے پندھ چھو ممبر سے اٹھے دیوار کے پار چلے گئے پھر واپس آگئے کہلنا کہ مولوی صاحب یوں گئے اور یوں آئے آپ بھی میرام میں سے پار گزار کے مجھے اپنا آپ دکھائیں چلتے زندگی میں جھوٹ کی ہبیر رکھوں پچھے ملاو رکھوں سبیل incap60 جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ملہ سبیل tense سچے غلام ہوتے ہیں وہ چلتی پھرتی کردارِ مصطفیٰ کی تصویر ہوتے ہیں چلتے پھرتے سیرتِ رسول کا فیغان ہوتے ہیں چلتے پھرتے ان کی گفتار ان کا کردار ان کی معیشت ان کی سیاست ان کی ذراعہ ان کی تجارت ان کی عدارت ان کی دگاندائی خیر پہ ہو، کلیان میں ہو، میتان میں ہو، بازار میں ہو، ممبر پر ہو، چلت پر ہو، شفر میں ہو، حضر میں ہو ان کا ہر ہر قدم سنتِ مصطفیٰ کی تبلیغ ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ خط پر اللہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ آ رہا ہے یہ پارٹیشن سے کیا میں پاکستان سے پہلے کی بات کرنا ہندووں نے اور عیسائیوں نے اگریز جج کی اجازم میں دعویٰ کر دیا یہ جو بابا جی ہمارے علاقے میں بیٹھے تھے کہ سکھوں کو ہندووں کو زبردستری کلما پراتی ہے خاجہ ایمہ دستر سواب اس سائد پہ جائے نا بکھر باری سائد پہ سواب شریف ایک جگہ ہے، بہت بڑا آفتانہ ہے خاجہ ایمہ دستر سواب کے بارے میں دعویٰ دائم کر دی جا اگریز جج کی اجازم میں یہ لوگوں کو بکھر بکھر کے سواب دستی کلما پڑاتا ہے جس گلی میں سے گزرتے ہیں، جس محلے میں سے گزرتے ہیں کسی ہندو پر دکاہ پڑتی ہے، کلما جاری ہو جاتا ہے عیسائی پر دکاہ پڑتی ہے، کلما جاری ہو جاتا ہے لہذا انہیں گلاب کے سزا دی جائے اور انہیں جیئے پہ بند کر دیا جائے کہ یہ جبرت زبردستی لوگوں کو کلما پڑاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ عدالت موٹس جاری کرتی ہے عدالت سے موٹس جاری ہوا ہے کہ آپ پر ایلیکیشن ہے، اقزام ہے کہ آپ زبردستی جبرت ہیں، لوگوں کو کلما پڑاتے ہیں مجھے احمد حسن سوار، احمد اللہ تعالیٰ نے تیار ہوئے سارے موریتوں کو فرمایا، تیار ہو جاؤ آر نویز کی عدالت میں جا کر مصطفیٰ کا کلما پڑتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کے کلما پڑتا ہے، پنکے کے نیچے اللہ اکبر ہمارے بزرگوں نے پیٹوں پر پچھا بان کر رسول اللہ کے دین کی تبریخ سبحانہ آئی، دارہ مجھے آپ جاتے ہیں، میں جاتے ہیں کمی سونیاں ہوتا تھے، ذرا بہت زمانہ یاد کریں جب یہ کمیونکیشن اور رابطے اور غمین نہیں ہوتے تھے خطوں لطابت ہوتی تھی پر ڈالہ مجھے دکھا کے آخرات، مہینے کے بعد بنارے پہنٹا تھا مجھے اس زمانے کی سکھیت فخر زمانشاہ صاحب نے بسوں پر سفر کر کے، پیٹر سفر کر کے مہینوں کے بعد آج تو اٹھنٹی گاڑی میں جاتے ہیں گاہ سے بیٹھتے ہیں، مہین کے گھر جاں گے اُترتے ہیں آگے ہر جی تیار پڑی ہوتی ہے لگر تیار ہوتا ہے، جہنمان تیار ہوتی ہے، بسندہ تیار ہوتا ہے تو ہم تو آسانیوں میں تو ہر چھے گھنے لئے ہیں میرے دوستوں، بھائیوں، تمہیں جل چلاتی، تمہیں میدانوں میں نکل کر رسول اللہ کی زین کی شیئر تبلیگ بھائی احمد اصلا سوا، رحمت اللہ تعالی علیہ، اگری اس جج کی عدالت میں پھیش اچھو چہو ہے، ادھر کتار منا کے سالے ہندو اور سکھ اور غیر خسنے سے یہاں دیکھنا ہے اس مہینوں کے بابا کی نعوز باللہ کیسے بیٹی ہوتی ہے، کیسے حتکڑیاں لگتی ہیں، کیسے صدا پی ہوتی ہے، کیسے جج گریت اور برستہ ہے اور کیا آنفاظ کہتا ہے کیا سجرش کرتا ہے آو 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 آج ساری برادری اور سکھ برادری یہ ایسے لائن بنا کے کھڑے تھے ادھر حضرت کے مرید کھڑے تھے آپ پیچ ہوئے ادھر جو نے نام پوچھا بتایا برمایا بابا جی آپ پر انزام ہے آپ لوگوں کو جبرل کلمہ بڑھا کے مسلمان کرتے جبکہ دنیا کا قانون اور قائدہ اور سب سے بری کتاب کتابیں گا رہے کیا کہتی ہے اللہ اگرہ حفی الدین دین میں کوئی جبر دین میں کوئی زبر دستی آپ نے ازام سنا اور آپ نے فرمایا یہ ازام غلط ہے میں اس کو غلط کرتا ہوں غلط کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے مکر ہے فرید ہے اور ان پر جھوٹا ازام ہے ادھر دیکھنا تو جو چاہتا ہوں اب ایسے مختار منا کے اندو سکھ اور انگریج اور لانیم اور ملہد اور کافر اور متوں کی مجھا کرتے والے کھڑے دین کچھ سی بر پیٹھا اس نے کہا کہ وضاحت کریں اپنے پوئنٹ کی وضاحت کریں ایسپلین کریں آپ نے ایسے سمجھو چاہوں گا دیکھنا ایسے اشارہ کیا ایک کی طرح اس کو غلط میں نے پڑھایا زبان پر غلط جائی ہو گیا دوسرے کی طرف تیسرے کی طرف دسرے کی طرف جس طرف اشارہ کرماتے ہوئے اس ہندو اور شب کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا دوسرے کی جنگ اٹھا اسی کو چھوڑا آت کے اندر جڑا گیا کہہ دیکھا تروازہ بند کر دو کہیں ایسے نہ ہو بابا میرے اشارہ کر دے میری زبان پر بھی کلمہ دے اللہ یہ ہمارے اصلاف یہ ہمارے بہیویت تھے جو خوش کی طوپڑے کھاتے تھے حلال جہیز کی کھاتے تھے ساتھ میں اٹھتے تھے اور ہاتھ کی خاطر ڈٹ جاتے تھے جیسے کربلا کے میدان میں سیدر آجانے سے ماطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور فرمانے لگے زاربوں تم نے یہ کیا سمجھا ہے کہ حسین وہ غالتے میں شبے میں رہ لاتی سے کربلا کے تینے پر پہنچ گیا نہیں نہیں نادانو تمہیں کیا پتا میں تو آقا کی کونٹ میں کھیرتا تھا کندوں پر سوائی کرتا تھا میرے نانا جانتے کربلا کے واقعے کی مجھے اس وقت بتا دی تھی جب میں نانا کی کونٹ بیٹھے سبحانہ اللہ وقہ اللہ آقا عصر و السلام حضرت امی سلمہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے گھر میں آرام فرمائے سوئے ہوئے پہلے اس طرح توجہ جانتے ہیں جل سے آپ سنتے ہیں مراد کا ہو مراد کا ہو محرم کا ہو شہادت کا ہو آپ چند شیخ سن کے اور سینے کا زور لگا کے چڑے جاتے ہیں اور جب بات نکلتے ہیں کچھ سوال کرتا ہے کہ یہ آنے والے علامہ صاحب نے کیا بتا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کناب بڑا خوبصورت بڑا سلطان باہو آرام اکھڑی کا کناب بڑا خوبصورت بڑا اس کے علاوہ ہمیں خود سمجھو آدموں کی محفظ میں بیٹھے ہیں مسئلے بھی سمجھا کر آقا علیہ السلام باران فرنائے امیس سلم آسلام اللہ علیہہ آپ گھر کا کام کرنے میں لگی ہو اچانب آپ اندر آتی ہیں دبرے میں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے اور چشمان مقدد میں آتھو رہو آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اس کی یاد سن اللہ سن اللہ حورہ مرے آقا کیا ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں اور آقا مجھے بدل آگئے ہیں یہ حسین میرا بیٹا جو میری گوڑ پر چھلتا ہے میلے سینے پر چڑتا ہے میرے کندوں پر سوائی کرتا ہے اس کو بے دردی کے ساتھ کر بنا کے میں نام میں شہید کر دیا اور یاد سن اللہ یہ نو گیا مگر یہ شیشی کیسی ہے آپ کے ہاتھ کے چھوٹی سی کتاب ہے صرف شہادتیں حضرت یعنی شاہ بن عزیز فاتح سے تیروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء کے لئے تعمیلوں کے لئے حضرت آؤ کہ وہ خریدے اور پڑھے صرف شہادتیں دو شہادتوں کا ایک بناوانی شہادت ایک کربناوانی شہادت امام حضرت اتباع کی شہادت شابت العزیز مہت سے تیروی فرماتے ہیں کہ جو بناوانی قربانی تھی وہ ابتدا تھی جو کربناوانی قربانی ہے یہ انجہار ہے وہ قربانی بھی رسول اللہ کے بھرانے کیا اور کربناوانی قربانی بھی رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں شیشی کیسے اور شیشی میں مٹی کیسے کہیں آقا علیہ السلام نے اچھا ترمایا جبرائیل مجھے اس جگہ کی مٹی دے کے گئے ہیں جس جگہ میرے حسین کو شریعت کیا جائے گا نارے تقویر نارے مسانت نارے تحقیم نارے حیدری نارے غوصیہ آنے والے محضر میں مانو برشاندیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خزر تا فرمائے خرم برکتا فرمائے اور تشریف رکھیا پینا بھائیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی برکتا ہی اکندر میری حاضری قبول محضر فرمائے آپ سب کی حاضری قبول محضر فرمائے وآلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ